موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم جیسا کہ ہم پولٹی کے بہت سارے ٹاپک پر بات کھا چکے ہیں لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے شطر مرگ فارمنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شطر مرگ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے اس کی لمبائی تقریبا سات فٹ ہے اور یہ سال میں دو دفعہ انڈے دیتا ہے مختلف سیزن میں اور اس کے انڈے کا وزن تقریبا ایک سے دو کل ہوتا ہے اور اس کے جو انڈے نکلنے کا دورانیاں ہے وہ بتالی سے انہیں اس کے زیادہ موضوع جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اس کی ہے بروڈنگ مینیمنٹ بروڈنگ مینیمنٹ طلبہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مصنوعی طریقے سے کسی خاص حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم کسی ہیٹ سے کسی ہیٹ سور سے اس کو مصنوعی ہیٹ دیتے ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر برکہ رکھتے ہیں اس عمل کو ہم بروڈنگ کہتے ہیں بروڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریٹ رکھیں اور نمی کا لیور 65 رکھیں جس میں اس کی گروت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی امواد اور پراولم کم سے کام آتے ہیں بروڈنگ کا جو عمل ہے یہ تقریبا ہم تین ماہ کے لیے کرتے ہیں اور بروڈنگ کا یہ جو ٹیمپریچر ہے خاص طور پر ہم رات کے وقت یا سخت سردیوں میں مینٹن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر موسم گرم ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ ٹیمپریچر میں مینٹن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آر ایڈی جو محولیاتی درجہ حرارت ہے وہ آل موص تقریبا اتنا ہی ہوتا ہے لیکن دن کے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ ان پرندوں کو باہر کھلی فضا میں چھوڑیں اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ایک بہت بڑی جگہ درکار ہوتی ہے جس میں یہ اپنی ایکسرسائز کر سکیں اگر آپ ان کو زیادہ جگہ نہیں پروائیڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ٹانگوں کے مسائل آئیں گے ان کا لیم نیس آئے گا لنگڑا پان نہ آئے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جانور گروس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی جانوروں کی لیگ ہیلتھ یا ان کی ٹانگوں کی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے ادروائز جانور بھمار ہو جاتے ہیں ان کی انتہائی نگے داشت اور خاص حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک دن کا جو چودہ ہے ساؤت افریقہ سے ہم اگواتے ہیں تقریباً پندرہ ہزار روپے کا آتا ہے تو اس طرح اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اور زیادہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو تین ماہ اس میں ہم اس کا خاص ٹیمپریچر مینٹن کرتے ہیں اور خاص نمی کا لیول مینٹن کرتے ہیں فیڈ کے برتن پانی کے برتن کو ایک خاص انداز میں رکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ آپس میں جب چلتے ہیں تو گر نہ جائیں اگر گریں گے تو ان کے مسائل ہیں گے ان کے زخم ہوں گے اور ناظرین جب ان پر زخم ہوتے ہیں تو پرندوں میں ایک یہ کامن پریکٹس ہے کہ ان کو پک وائسز بری آدات پڑ جاتی ہیں جب ایک پرندہ کی دوسرے کو پک کرتا ہے چونچ سے اس کے پرک ہائیتا ہے تو اس کو دیکھ دے کے سارے فلاک میں یہ مسائل پیدا ہوتا جائیں یہ جو کہ اس کی پرڈیکشن پر اثر کرتے ہیں اور اس کی ہیلتھ کو نقصان پچاتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ جو ریڈ خون ہے اگر یہ نظر آ جائے تو پرندوں کو ویزیبل کلر دو ہیں جو ویزیبل سپیکٹرم ہے اس میں دو کلر واضح ہوتے ہیں ایک ییلو کلر اور ایک ریڈ کلر اگر ان کے علاوہ دوسرے کلر نظر کم آتے ہیں تو اس لیے ہم جو ان پرندوں کے برتن بناتے ہیں وہ ریڈ یا پیلے کلر کے بناتے ہیں کہ ان کو پانی نظر آئے خوراک نظر آئے اس لیے جب بھی ان کے جسم پر کبھی کوئی خون لگتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پک کرتے ہیں اور پکنگ کی وائسز بری آدات اتنی جلدی پھیلتی ہیں کہ ایک رات میں سارے پرندے ایک دوسرے کو کٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کو ایک خاص جگہ دی جائے ان کی ضرورت کے مطابق خاص جگہ دی جائے کہ جس میں یہ پھینکے اگر یہ ایسے مسائل بروڈنگ کے دوران آئیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو فارڈر ہے اس کو کٹ کے پھینکے کیونکہ وہ اس کو کھانا شروع کر دیں ان کی ڈیورشن توجہ بدل دیں تو یہ بروڈنگ میں ایسے مسائل ہوتے ہیں اور آتے ہی چوزے کو تھنڈا پانی ضرور دیں کیونکہ یقینا جو آپ کے پاس چوزہ آئے گا وہ یا تو سہود افریقہ سے آیا ہے یا آسٹریلیا سے آیا ہے تقریباً ایئر ٹریول کر کے آ رہا ہے پندرہ بیس گھنٹے کی تو آپ اس کو ضروری ہے کہ فوری آتے ہوئے اس کے بروڈنگ روم میں فانی کا انتظام ہو بروڈنگ روم تیار کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس دن آپ کے پرندے آتے ہیں آپ ایک دن پہلے اپنا بروڈنگ روم تیار رکھتے ہیں اگر ہیٹر کی ضرورت ہے تو وہاں آپ ہیٹر آن رکھتے ہیں نمی کے لئے آپ اگر خاص انتظامات کر سکتے ہیں تو کر لیں ادھروائیز جو ناربن نمی ہے اس سے کام چل سکتا ہے کیونکہ عام فارمر ڈی ہمیڈی فائر آنینج نہیں کر سکتا تو ناظرین تو عزیز طلبہ جب ہم ان کو تین ماہ کے لئے بروڈنگ میں رکھتے ہیں تو اس بروڈنگ میں ان کی بہت ساری مواد بھی ہوتی ہیں اس مواد کو ہم روک نہیں سکتے لیکن کم سے کم کر سکتے ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے لئے بہت سارے ٹپس ہیں جو کہ ریسرچر یا فارمر نے اس کو پوائنٹ اٹ کیا ہوا ہے ان کو پراپر جگہ دیں ان کے فیڈ کے برطن ان کی تعداد کے مطابق ہونے چاہئے ان کے پانی کے برطن ان کی تعداد کے مطابق ہونا چاہئے ان کو فیڈ ان کے ٹائم پر ڈالنی چاہیے فیڈ کبھی ختم نہ ہو کہ ہر وقت ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز ملے پانی زیادہ گرم نہ ہو اگر زیادہ گرم ہوگا تو پانی نہیں پییں گے جس کی وعی سے برڈ میں فرسٹریشن ہوتی ہے اور فرسٹریشن ہونے کی وعی سے یہ آسٹیچ پرندوں میں یہ ایک عام عادت ہے کہ یہ مٹی اور پتھر اٹھا کے کھانا شروع کر جاتے ہیں جب یہ ایسی عادات ڈویلپ ہوتی ہیں وہ پتھر کھائیں گے جس میدے میں حضم نہیں ہوتا جب وہ میدے میں حضم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ برڈ پندرہ دینے کے لیے بیٹھا رہے گا ایک ماہ کے بعد اس کی عمواد واقع ہو جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی سرجری ریکمنٹ کریں لیکن ہمارے ہاں یہ سہولیات مجسر عام فارمر کے لیے نہیں ہوتی تو بروڈنگ میں دوسرے جو فیکٹرز ہیں کہ جو اس کا اٹینڈنٹ ہو وہ بڑا ویجیلنٹ ہو ہر وقت خیار رکھے اگر ٹیمپریچر کم ہو رہا ہو تو اس کو مینٹنگ کریں عام طور پہ جب آپ شیڈ کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ برڈ ایکولی ڈسٹریبوٹ ہیں ہر جگہ برابر میں کھڑے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا نمی اور ٹیمپریچر تقریباً ٹھیک ہے اگر پرندے اور سرجری کے بچے کارنر میں اپنی نکروں میں جا رہے ہیں تو اٹمین کے ٹیمپریچر جو بروڈر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے پرندے اس سے بچ کے مختلف کارنر میں جا رہے ہیں اگر پرندے بروڈر جاہی جو ہیٹ سورس آپ نے رکھا ہے اس کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ یہ خیال کر لیں کہ ان کا درجہ حرارت جو روم کا ہے وہ کم ہے تو یہ درجہ حرارت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ساری زندگی کا آگے پروڈیکشن کا داروں مدار اسی پہ ہوتا ہے تین ماہ آپ اس کی بروڈنگ کریں گے اس گروڈنگ پیریڈ میں آپ پرندوں کو موسٹری باہر رکھتے ہیں باہر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی فینسنگ کریں کسی جالی سے جو کہ ان کے قد سے تقریبا تھوڑی سی ہونچی ہو جب ایک دن کا پرندہ ہوتا ہے تو اس کا قد تقریبا ایک فٹ ہوتا ہے اور یہ ہر ماہ تقریبا آدھا فٹ کے حساب سے بڑھتا ہے اور نو ماہ کے دوران اس کا قد ساتھ فٹ ہو جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی فینسنگ کا ایک خاص انتظام کیا جائے دوسرے نمبر پہ یہ ایک ڈرپوک سا جانور ہے پریڈیٹر پریڈیٹر جیسے کہ کتہ بلی یا کوئی دوسرا جانور اگر آپ دور رہ رہے ہیں لومر ہے یا کوئی سور ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی یہ فینسنگ بہت ضروری ہے ان پریڈیٹر کو ان پرندوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ جانور ڈھرے نہ اگر یہ ڈھر جاتے ہیں تو یہ سہم کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں تو ان میں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں تو گروئنگ پریڈیٹ جو موسٹ ہی شامل ہوتا ہے وہ چھ ماہ سے لے کے ہم نو ماہ تک رکھتے ہیں کیونکہ نو ماہ کے بعد اگر ہم گوشت کے لیے پار رہے ہیں تو نو ماہ پہ ہم ان کو سلٹر کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک خاص قسم کی خوراک بناتے ہیں جس میں اس کا انرجی لیول بیلنس کرتے ہیں پروٹین لیول بیلنس کرتے ہیں اس کی ایش نمکیات کتنے رکھنے ہیں ویٹامن کی اتضاد کیا رکھنی ہے اور فردر ویٹامن میں ایک ایک ویٹامن بی ون بی ٹو بی ٹری بی سیکس بی ٹویل بائیوٹین ہر ایک ویٹامن کو بیلنس فیڈ میں اس کا خیار رکھا جاتا ہے اسی طرح میرنل کیلشیم فاس فورس اور میگنیز اور بہت سارے جو میرنس ہیں نمکیات ہیں ان کا بھی خاص کیا رکھا جاتا ہے اور ایک بیلنس خوراک تیار کی جاتی ہے اگر آپ ان کو بیلنس خوراک دیں گے تو آپ ان کی بڑوتری کا عمل بہت ہی نارمل اور اچھا ہوگا اور ان میں عموات اور بماریاں کم آئیں گے موسیقی